نیچی نظریں کو نکی خبریں اکباہ مدر کو راہ مدر نیچی نظریں کو نکی خبریں وہ دکھا گے فبر سنا کے سوکن ارے جیت گیا مورا دن من دن ہاں جیت گیا مورا دن من میسان واکھیا گینگ جدو جانے ملک شام مال لائکے انواپنی گلی بھی چو گزار کے لائکے جانے نائی دے چیرے دی زیارت کر رہا ہوں گی وہ لوگو جدو میسانا لائکے گلی بیدار بھی چولنگیا پی بھی خدیجہ اٹھتے کھلو کے پیوے خدیئے دوچو کرو پان لائکے ملک شام چلے گئے خدرات دیوکار دوچو کرو رستے اندر میں سرابیں داریا وہ جدات تے کمالات میں داریا داری میرے آگار سلام دور دینے حدرات دیوکار دوچو کرو تے پیسرابیں داریا درختان دے کولون دی گھدر دینے درخت مصطفیٰا والے چوبہ جاندے نائی درخت جو کر جاندے نائی درخت سلام پڑ دینے نائی میں سرابیں کے حرام لائکے پورے کاف لے کے سورت نے کپ کی دیوئیے اسے کلے اتے بدلانے بدلانے شانگیتی اسے کلے اتے بدلانے شانگیتی پھر نبی پاک سل اللہ علیہ وآلہ سلام دے دیوانے ہو موجزات بندہ رہہ تجھو میں سارے موجزات نیس لانے پھر بڑا کامل امباہ ہو جانا موجزات بندہ رہہ جد ہو ملک شام چلے گے کوج دن تکیتی ریسٹ ریسٹ پھر مال ویچڑ ماں سے بلار چلے گئے انہوں نے پاہ مختلف دکانہ تلوانا ہوں دا ہے سعودہ اے ویقدا جتھے چنگا پاہ لگے چنگا مول لگے ہوتھے سعودہ دینے تے مکہ دے دوسرے سرداران دے مال وی نال سن ویچ ابو جال وی نالی سی مال لے کے ابو جال وی کیا سی او بھی نالی سی ہوتا مال بھی نال تے بی پی دا مال سارانہ زیادہ ہوتا سی تے مال بی پی دے مال دی کیا دے تے جاندہ سی تے مے سرا ہو دا سربرا ہوتا سر حضرت ابو بکر شدیق نبی پاک دے نال نے تے ایک دکان اوٹے دکان دا مالک توجہو پیسے پہ آگندا ہے تو جو ہے پیسے گندا ہے پہ آگندا ہے میرے مصطفیٰ اینج لنگے پیسے گھندا ہے نظر اینج پہی ہون پیسے گھندا نہیں مصطفیٰ اینج لنگے پیسے گھندا ہے پیسے گھندا ہے پھر جدو میرے آقا کوڑوں دی لنگے چیرے تو نظر اینج پہی ہون گھندا نہیں نہیں سمجھے تو نظر اینج پہی ساتھنار پیسے پھڑنے پیسے ڈیگ دے جاندے نے تمہاراں مصطفیٰ دے چھرے ولوکھے تو نظر اینجا میرے آقا کوڑوں دی لنگے پیسے گھندا ہے مگر مگر حضرت بودکر شدیک روک کے لے اوہی اوڑ والیاں تیرا ناں کیے آدھا میرا نایا بھوپ کری لائنگایا بھوپ کری ماتاس جداز لگ کے کے آئے اے کونے انہیں قیدہ ناں محمد مکہ دیچو آئے آدھا جے میرے باندی کری انہوں چرام بھلا دلیا نیرے آکا سلام نو لیا کے کون لیا نیرے آکا سامنے کھلو گئے رو نر بکھی جاندے نرے تعرف کردے گلہ پوچھدے آشک کنے ہونے ایک گلہ کردہ ہوئے دوجھے کلوں برداشت نہیں ہوندہ دوسرے کلوں برداشت کچھ بولو دوسرے کلوں برداشت دوسرے کلوں برداشت نہیں ہوں دادرہ تبو بکر صدیق رضی اللہ دھرانو وہ بھی بیخ دینے وہ بھی بیخ دینے ایک اللہ کری جاندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دالہ ہونوں تلوچ خیال کردینے ایک اللہ کری جاندہ ہے انہوں حضرت تبو بکر فرمان لگے کہنے لگے اے محمد چلیے انہیں ایک لیلہ چھڑے آئے اسامال بھی بچنا ہے وہ کہنے لگا روک جاؤ وہ روک جاؤ وہ روک جائے انہوں نال نہ کھڑی کسے اور سے گار سے بھی جانا جے اپنے کمے ڈکن لگا ہوگ کھڑیوں وہ چنے پیسے آہ دے مہیننہ ن Carbon دے دیو انہ دھائی نال رکھ لو اٹھونا آیا جائے اے کبھاوی زیارت اے کھڑ لے دیو اے گال سوڑ گال سنو انہوں نہ لے کے جاؤں تو ساگے بھی ساکتے جاؤں کے مال بیچنا ہی ہے نا جنہاں منافع تسیہاں دیو ساٹھے کنھوں لالو میرے کنھوں لبو انہوں کھلو تارین دے ہیں میں نو زیارت کر لین دے جنہاں مال لینہیں جنہیں پیسے بعد لینے لالو انہوں نے کھل لہو جی سعودہ تیتی بن گیا ہے اگہ جان دیتے لوڑی نہیں پیئی مال سارا ہوتھے دیتا مو منگی پیسے مل گئے لاؤ جی ڈبل منافع ہو گیا بڑے خوش ہوئے جناب کردے کی نتوجہ جدوں کافلہ واپس آئے نا مال لائے کے بڑا خوش اچھا جدوں کافلہ تردہ تے مکہ پاک تو تھوڑی جی دور ایک چورستہ سی کردے کی سن جدوں مال چو جندہ سی نا منافع تے چنگا منافع ہونا انہاں نے کی کرنا وہ سچورستے چاکے دیرہ لالانا کھلو جانا پورے کافلے وچوں ایک بندہ چننا جس بندے نو کھڑیاں کر کے مال اونٹ بھی دینا تے انہوں نے ناڑے کننا بھئی اے منافعوی اے تے تم جاکے ملکہ نو خوشی دی خبر سنا بھئی منافع چنگا ڈبل ہویا گال بڑھ گئی شاد ہو گیا چنگا منافع ہویا گال بڑی بڑھ گئی مال چنگا دیکھ گیا ڈبل ڈبل منافع ہویا فائدہ ہویا تے جدوں او بی بی کوڑا اندا سی نا تے بی بی جیس اونٹ تے بے کیا اندا سی اونٹ دی انو دے دن دی تے جیڑا منافع ہوں دا سی اس منافع وچوں نے پیسے انو دی تے جڑے ہو دے مال تے منفع ہوں دا سی او بی بی پیوی اے موزی دے 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 ہون بے جنب والا اس جندوں چرا ستے بے چائے تے میسرا نے اٹھ کے لے گیا فائد کنوں کلا سنا دینواز تے ملکانو ابو جال بے چسی اٹھ کے شیدہ میسرا کو چلا گیا آندا میں جانوں اڈیاں چوک کے کھلو گیا میں جانا میرے تو میرے میں کسے نو نہیں جان دینا میں نو آج کلو جنو میری مردی ہوئے گی میں کلابا بہو پیشاں ہوکے لو جی میں سر آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے اٹھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او اونٹ پھڑ لے آ منافہ لے لے تے اے ریجسٹری تے ملکہ نو جا کے نارے منافہ داس تے سانے آن کے خبر بھی دینی جدوں وہ دس کے واپس آندا سی پھر کافلا مکہ داس لو جی ابو جال نے بیکیا لو جیڑا چھیتی آئے انو ہی وہ انام دندے سان جیڑا پرتک چھیتی سانا لے کے آوے لو میرے آقا لے سلام نے اونٹ پھڑیا ہو دے اکتے سوار ریجسٹر بھی لے لیا پیسے بھی پھڑ لے تے ٹور پہ جس ویلے ٹورے نا تے ملکہ محالدی چھات تو تے جس ویلے بار نکل کے کھلوتیاں تے اونٹ تو تے میرے آقا لے سلام تشریف فرمانے وہ اس گھڑیے پہ کے آرہے ہیں بی بی خدیجہ تلقبرہ نے واز ماری نی نفیسہ اور آئے نا نفیسہ دا اڑ کے آئی آن بی بی ملکہ حکموں میں بی بی ملکہ کیا لگی نی نفیسہ نیو دروے نیو دروے نیو ڈاٹی تے کون لگایا ہوں دے جدے سیر اوٹے پر ان دے چھاں پے کر دے جدے سیر اوٹے پر ان دے چھاں پے کر دے نے تو کون نے نفیسہ کا اور مر دیکھے آ چھاتی پاہ کے دیکھے آ نفیسہ گھن لگی ملکہ نیو پی پی نیو پی آیا ہوں دائی جدہ تین مہینے تو انتظار پہ ہی کر لی ہے نفیصہ جدہ انہی گال دا سینا میرے آقا مالدہ قریب قریب آن لگے تھے ملکہ نے آقا نہیں نفیصہ داوڑ کے جا کہ انہوں جا کے کہہ شدہ اپنے کار چلا جائے جا کے ارام کرے صاحب کتاب صویریں لگے انہوں میرا موڈ نہیں دل نے چیزی بھی تھکے آیا ہے تے ارام کر لے چہرے اٹھے تھکان دے اثرات نظر آرہے چہرے اٹھے تھکان دے اثرات نی نہیں تے اگے بھی جدوں کوئی اندا سے قدی بی بھی نے نہیں سیا کھیا انہوں کالکار ارام کر رہے نہیں بی بھی نے میرے مصطفیان المحبت سینا تے اکھیا جائے انہوں کیا کار جا کے ارام کرے تے صویرہ آ جائے تے صویرے آ کے میں نوہ صاحب کتاب دےوے لو توجہ بھے نفیصہ دسن ماستے گئی بھئی ملک کا آخر دیا کار چلا جا حساب کتاب صویرے لینے حساب کتاب صویرے لمانگے تے ناری سوال کر دیتا نبیزہ کہنے کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نا تے دسوں ایک جنگل ہووے ہارپا سے سکے درکتوں او نا بیجے کا حراب پودائے ہووے او دی سلام بکے میں کیتی جائے گی او نو کمیں بچایا جائے گا او نو بچان دى طریقہ دا سو آره دوارے جاندارون او نو کمیں بچایا جائے گا میرے آقا فرمائے او دی آره دوارے وار کیتی جائے گی او دی آره دوارے وار کیتی جائے گی او نفیزہ کہنے کی محمد جی پودا تاہے روے فرمایا پھر مار بھی تاہری اور ہی چاہی دیئے انہیں آنکھیں آفیرے جکر لے خدیجہ جا تیرے نے بڑا پیار کر دیئے اوہ دیباس تے بڑے رشتے آئے میں پاروتے نو پسند کر دیئے اے پہلا سنا ہے جڑا میرے مصطفیٰ نمبر جڑا نقیصہ دیتا ہے اے پہلا سنا اچھا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم واپس گئے نا ابو جال بے کے تے پریشان ہو گئے اٹی چھتی گیا تے پھر واپس آ گیا انہیں آنکھا کہ آپ نے فرمایا داستہ ہیں پتہ لگ گیا اے اونٹویوں نے منو دے دیتا ہے سارا کچھ منو وطا ہو گیا سارا کچھ ہو گیا کافلا بڑی خوشی خوشی واپس آیا ہون توجہ کرو ملکہ بیٹے ہون میں ہون میں تو آڈے کڑوں داد ویکھنیت ملکہ دی ساری رو داد نفیسہ وے کھیسہ کہ ملکہ نو دی رات نو اٹھ کے محال دی چھاتتے چڑ جان دی گلی نو دی گلی نو دی گلی نو دی کدی بار نکل جان دی نفیسہ نو آن دی سو اندر جا کے سون جا آپ کوٹھے دی چھاتتے چڑ جانا مصطفیٰ دیکھے اللہ مجھ گم ہو جا جدو میسرہ آیا نا تو سامنے آنکھے بیٹے آگیا ہون رو داد دسن لگے تے خدیجہ ملکہ خدیجہ پوچھا لگی گئے محسرہ سنا پھر تے مال لے کے گیس ہو تے دات سفر کی کی ہویا ہے تے محسرہ کی آنڈا ہے وہ دی کوئی گالتیں سنا بی بی ملکہ خدیجہ وہ دی کوئی گالتیں سنا تے کی ہویا ہے تے محسرہ کی آنڈا ہے بی بی کی دسن میں تے کی کی بیکھے ہے نہیں سمجھے سمجھے نہیں سمجھے ہون داد میڑے کی تے میں پتہ لگنا تو سی داد دیتی ہے دیتی ہے میرے حضرت ملکہ خدیجہ پوچھ دیا نے وہ محسرہ وہ اتھے وہ اتھے وہ اتھے وہ اتھے اے سونے نل گیاز ہیں وہ اتھے کی کی ویکھے آئی اتھے کی ہویا ہے کی بڑھے آنڈا تو میں اثرہ کی آنڈا پھر بی بی میں تے نو کی دسا میں اتھے کی کی ویکھے آنڈا ہے میں کی دسا میں اتھے کی کی ویکھے آنڈا ہے بڑھے آنڈا ہے پر میرے کو اپنچ 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 اتھے میں کی کی ویکھے آنڈا ہے جی تُو ہو تھو عجیب منظر میں تارے ہیں بیدی کفریت عجیب اتھے میں میں دیئے ہیں توجہ کرو کرو بی بی ملکہ خدیجہ جو دی پین گزر رہی یا نہیں جب مصب بن امرت نبی پاک پاڑ دے تے بیٹھے سفہ سفہ پاڑ دے سفہ پاڑ دے اے پہلا نفیصہ تا سنا ہو سی ہوندو جا سنا سن لو جس میں لو پین تو بی بی خدیجہ ملکہ جب پین مصب بن امرت نبی آدماری مصب بن امرت نبی آدماری مصب بن امرت نبی آئے نا آگے آگے اے نو پوچھے بھئی خدیجہ نا لگر تیری شادی ہو جائے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے نو پوچھے بھئی خدیجہ نا لگر تیری شادی ہو جائے تو ٹھیک ہے مصب بن امر نے آکھا تو میں جو کرنا تو چالنا میں موقع ویخ کے گل کر دیاں گا میں موقع ویخ کے گل کر دیاں گا اوہ اینجو ہی میں سرم مصطفیٰ دے کول گیا میرے آقا مسکرہ رہے تھا میں سرم دا خیر ہے مسکرہ رہے ہو میرے آقا نے فرمایا خدیجہ دے لکا دی گل کر دی سینا خدیجہ دے جا دے جا دے گا دی گل کر دی سینا مصب بن امرت نبی آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالوی غلط نہیں بڑے بڑے ملکان درشتے بڑے بڑے آلہ لوگان درشتے آئے نے تے بی بی نے قبول نہیں کیتا تے جے تے نو پسند کر دی یا تے کوئی گال نہیں شادی کر لو شادی کر لو میرے آقا نے فرمایا تجویز تے تیری ٹھیک ہے پھر اینج کارنے ہاں میں اپنی پھپی نو کھالنا اوہ آن کے تے خدیجہ دے کار رشتہ پوچھے اوہ ادرات نیوکار حضرت صفیہ میرے نبی پاگ دی پھپی جان ادرات نیوکار چاما چاما نال اپنے پتی جے دا رشتہ پچھڑ ماستے یا تے خدیجہ تلکو برا دے بیڑے دا کھلویاں خدیجہ تلکو برا چاما نال تاوڑی دوچو کرو چاما نال تاوڑی ٹھیکٹا لگا ٹھیکٹی ٹھیکٹی کھلو گئی تے تبا جو لفتن کرے تے کو ہمیں باد اللہ تے کش منا دا ککھنا لگے دے محمد دے تیرے تشونا لگا ککھنا لگے و جروا پہ دیکھیا فرمای ربا بیدا رہا پہ بدا با آگنا انہو بالہو کساب دوسرے دوسرے فرمایا انہاشانیہ کھو بالا آپ دار فرمای خدیجہ اتھے تو محمد تیرے تشونا لگا ککھنا لگے اتھے تو آگنا محمد تیرے تشونا لگا ککھنا لگے اتھے تو آگنا اتھے میں آگنا تیرے تشونا دا ککھنا لگا بی بی صفیہ آکے بے گئیا تو بجوہ ہے بی بی اندر گئیا ملکہ اندر گئیا عراقی سوٹ مصری دو پٹا عراقی سوٹ مصری دو پٹا بی بی کے سورے آگیا دو روپہیا تیرے تشونا لگا بجوہ دیئے بی بی بے عراقی سوٹ مصری دو پٹا عراقی سوٹ مصری دو پٹا عراقی سوٹ مصری دو پٹا کتے چلیئے بی بی جانا کی کہنیئے بی بی جانا کی بے خدی نہیں بی میرے سورے آئے 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 مینفیسہ دیکھ دی نہیں میرے سورے آئے سورے سورے تیرا کی سوٹ لے جا کے بی بی صفیہ دی چھوڑیے چلوکہ کے کہتی ہے یہ رشتہ لہنواز تسی آئے اے پی پی جی جیڑے کم آئے ہو اسے نو پچھر دی لو رہے ہیں اے سوٹ پڑو شگناتا سوہ دے میری طرفوں قبول کرو جیڑے کم آئے ہو ختیجہ نو کام قبولے ختیجہ نو قبولے قبول کرو پارے کے قیلے میرے باپے خوالتنو ایک پاری جا کے پوچھنو ارد صفیہ فرمانیا تیرے والوں ہاں ہو گئی اے خوالتنو ایک پوچھلانگے خوالتنو ایک پوچھلانگے بی بی صفیہ گار گئی حضرت نوکار تو عجو کرو خارکتہ حضرت ابو طالب دا گارکتہ دینکتہ بڑے ٹلے بول دو خارکتہ حضرت ابو طالب دا خارے جس ورے جا کے خوشی دی خبر شنا لگے تو عجو خوشی دی خبر کی حضرت جناب ابو طالب اٹھے صفیہ سے جناب دروان دیتے آئی ابو طالب دھوڑ کے آئے صفیہ کوئی کالتے کا سیکھ کی کر کے آئیے صفیہ بھول کے آئے میرے بیرہ لے کالے بات پچھلانگے پہلا محمدی وری دیار دیار میں پہلا محمدی وری دیار دیار اے بات اٹھ پچھلانگے ادھرات نیوکار تو اجو کرو اے منگنی ہو گئی بولو منگنی منگنی ہو گئی اور ادھرات نیوکار تو اجو کرو منگنی ہو گئی دن مقرر کر دیتے گئے میرے آقال سلاة و سلام دولہ بنن والے نے تے دولہ بن کے خدی جائے بنے خوالت دکھا رہا ان والے نے بڑے آچامہ نال جانجو چڑی تو اجو کرو بڑے آچامہ نال ابو طالب جانجو چاڑ دینا ادھرات نیوکار تو اجو کرو بڑے آچامہ نال جانجو چاڑ دینا دا چیت سوار کر دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نال جانجو چاڑی تو اجو کرو مکے دیا شراف جڑے پڑا تنار گئے نے ابو طالب نال گئے نے ادھرات دیوکار جدوں جا کے بکھے آہو ڈبل سوٹوری محلے حلے جتے پڑا تے پیتھنڈا انتظام کیتا گیا ہے ادھرات دیوکار جدوں پڑا تندر تھا خلوئی خلوئی گولیاں بے خدیاں نے مصطفیٰ نو سرے لگے ہوئے نے تے پکار کے قیدیاں نے نیچن نیچن جڑیاں چودنی رات دا جان نیچن جڑیاں چودنی رات دا جان نیچن جڑیاں چودنی رات دا او لگایاں تا جے روشہ بلات دا برہات بیڑے بے چاہ گئی ادھرات دیوکار جنابی ابو طالب جنابی والا پیٹھ گئے کو سیدھ بٹھا دیتا سامنے سیٹھانے دیتیاں ادھر بی بی تیار بیٹھیئے ادھرات دیوکار نکاح پڑا مالک کونی جنابی ابو طالب جناب محمد مصطفیٰدہ بی بی خدیجہ دا نکاح پڑے آئے اچھی بولو اچھی بولو میں آپڑی پڑا پڑا اور آنا نبی شریف پڑو پیر کرو ابو طالب نے możہ پڑایا جنابی ابو طالب نے نکاح پڑایا پئی آدم تے حوادها نکاحو some تے خطبہ پڑھے جبریل آدم تے حوادہ نکاہ ہوئے تے خطبہ پڑھے جبریل تے محمد و خدیجہ دا نکاہ ہوئے تے خطبہ ایک کافر پڑھے کیسا ہی مانے نہیں سمجھائی توانو توجہ جیڑے زیادہ نبی شریف یا زیادہ قرآن شریف جیڑے خطبہ پہلے اللہ فون توارے سے ہم نے لگا پڑھنے توجہ کرو حضرت جناب عبیتال اللہ فون پڑھے الحمدللہ اللہ زائر عبراہیم و اسماعی حماد اوہ صلی اللہ تعالیٰ جنہیں سانو عبراہیم تے اسماعیل دید ریجت بھی چون پیدا کی چون پیدا کی میں نو دسو جے کافر ہو گیا تے بوتا دی امد بیان کرے راب دی بولو بولو کافر نہیں دیتا ہی راب دی امد بیان کر بیان کر بیانبر انہیں تجھاتے دین وقار توجہ کرو میں عرد کرن لگا میرے وال توجہ کرو پیدا چونڈ میرے مصطفیه نے چکے بی بیتال چونڈ چکائی کی دتا ہے توجہ ہے نا میرے مصطفیه سلیح صلیح جیس ورے برات واپس گئی بی بی خدیجہ نار برات واپس گئی بی بی خدیجہ نار جیس ورے اٹھے گئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ دے کورائے حضرات دلکار کونڈا چوکن لگے میرے آقا فرمایا نی خدیجہ نی کونڈا چوکی ہے تے کوئی منگید ہے نی مانگ دے لے کورو کی مگنی ہے میں غریب نہیں مینو غریب سمجھ دے نے خدیجہ مانگ میں کوئی غریب نہیں مانگ کی مانگ نہیں ہے لے ہون میں تو آڈے ویچوں بیکھنے بھائی جیڑا اوٹھ کے میں مہیں اٹھنے ہیں تے تو ساں مہیں اٹھنے ہیں تے میں بیکھنے ہیں گالدی چاسکنے لائیے تے اوٹھ کے داد دیتی ہے ہون پتہ لگنے تو آڈی داد دا پتہ فکر میں نبی پاک دی شادی سن دے ہو توجہ ہونے جب موضوع دیتا ہے تے سننا مہیں اٹھنے کے توجہ میں دیکھنا ہے ہون پتہ لگنے ویچوں بیکھنے داد دیتا ہے نبی دی شادی دی خوشید کنوں کنوں میں توجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ کونے چکن واسدے چکن تو پاہ تو کوئی منگید ہے کونے چکائی تے تو مانگا میرے کورو کی مانگن ہے میں کوئی گریب نہیں تے بی بی بھی آن دیئے بھائی میں ایک خواب بیٹھے آسو بھائی اللہ میں نبی دی دے گا جیتا نا نا ساتما ہوئے گا پتہ پتہ دے گا جناتے نا ہسنے پتہ پتہ دے گا پتہ دے گا میری نسل بچوں میری دین ہوئے گی جیتا نا نا خاتما ہوئے گا کہ میرے پتہ ہونگے جناتا نا ہسنے آن ہوئے گا کہ میں پچھنا چاہنے گا جی میں دوں کونے چکائی دینا چاہ لے ہو پھر فادا کرو تیرا خاتما دے خاتما دے پتہ آمار پیار کائے گا یا مدوال دے گا کارام teve مرای Strnal ملاحبہ مراحبہ مراحبہ نا پیسے شاکل علم صون مراحبہ سکار کی آمین سکار کی آمین بھائی جو بھائی توجو جے گالتی چس آئیے سون کے تیاغ سبحان اللہ جے سونے آن کونڈ چکائی دینا چاہ میں پھر بارہ کار میرے لاب بھائی فائی ماتے فائی ماتے پترانو بھائی ماتے پیدا پیار پیار جانہ تنگی جائے گا جانہ پچھ رہی جائے گا میرے مستثار فرمایا میرہ سکار کی آمین کیا متوارے ترین جائی ہو جائے جو جائے جو جائے لب پہ چائے گا و میرے پیارے بھائی فارمایا سکار میر جانے یا نو سکر کل میں دیلور نہیں میرے آمین بھائی ماتے توجہ ہے اچھا اچھا میرے مصطفہ مکلاوہ لے کے جنابِ ابو طالب گئے مکلاوہ لے کے جنابِ ابو طالب نار گئے ہونے کو اور جا صدی گال جونا رب دی قسم اٹھا کرنا اے بھی گالوں جوٹھ کے دات دین واریے پر میں تو انہوں بار بار اٹھانا نہیں چاہتا بس تسی باما کھڑیاں کر کے دات دے دین یہ گالتی چاہ ساوے پھر دات دیر دین پرنا نہیں تمجھو 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 گالت چاہ ستاو یہ جا چاہ سنا سنے گا تھے سنے گا تھے اچھا پچھے جو سنایا ہو دا مدہ آیا تو نبی پاک دی شادی دا مدہ آیا مدہ آیا بس شادی کے میں ہوئی یہ جیڑا نبی پاک دی شادی دی شادی نہیں کرنا اشاردہ ہو نہیں مار جائے نہیں مار جائے نہیں سمجھائی تو اوہ دا دنیا ترین دا کمکی ہے جنو مصطفاد ہے ویادی خوشیت توجہو مطلعہ آیا ہون توجہو کرو چاہ میں حضرت ابو طالب نو تے نبی پاک نو بٹھا دیتا سامنے پر سیاں تے بی پی بے گئی ایک سیڑتے توجہو کرو میرے والد توجہو راکے گال سنوی بی پی بے گئی ایک سیڑتے تے گلامہ نو بلالے چار سو گلام آگئے چار سو ہی گولیاں آگئے لی تے بی بی کہیں لگی گال سنو آج ایک ہو جائے نا ہو جائیے میری گال نو مدہ لے کر سننا ہے تے پھر سمجھائے گی دور خدیجہ تلکبرہ بی بی فرمان لگی گال سنو غلام سامنے کھڑے کر لے چار سو غلام چار سو گولیاں آٹھ سو سامنے کھلا آرکیا کھیا گال سنو آج دووے ایک ہو جائے نا ہو جائیے ہونا آتھ جوڑ گا کیا بی بی ملکہ اسی تیرا مقابلہ کیوں کر سکنا ہے تم ملکہ سی غلامہ اسی تیرا مقابلہ کریے کریے فرمایا میں تیار نہیں آج دووے ایک کوئی ہو جائیے بی بی تیری گالتی سمجھ نہیں آئی فرمایا میں تو ہم کوئی جس سمجھانا چاہ نہیں آجانا اے بی بی کی 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 اسی تیرے غلامہ اسی تیری برابری بی 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 میں کریے آکھے آپ پھر گالتے سن لو آکھے دو میرے غلام تو آج برابر ہو جائیے اے بی بی میں کریے غلام پر جائیے تسی بھی آج違ے غلام پر جائیے مجھانا جائی ہے آج 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 ٹو میمی حسد غلامہ تسی بھی حسد غلامہ ککھی بولا حسد غلام بان جاؤ اس دورے جیڑا پندہ ایک گلام ازاد کردہ اس نے لوگ کی سمجھا بڑا چنگا ہے گلام ازاد کیتا میں اے گلام ازاد کیتا بڑا چنگا ہے بڑا ہی چنگا ہے گلام ازاد کیتا ہے ایک کرے یا دو کرے بی بی نے آگیا آٹھ چھ سو چار سو گلام چھ سو گولیاں ملائیاں توجہو میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمان ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چھ رہ кого بی بھی بھی بے تے گلامہ نو کیہاں دیئے گل سنو گل سنو میں تو آڈناء اگل کرنی ہونا کہ کی انہیں کہ کوئی اگر ایک گلام ازاد کرے تے لوگ کی بڑیاں بڑیاں عزتان شرما پہ پہ اگر ایک بڑے اکبال بیان کردے چھ اگر میرا دل کردا پہتانو میں ہوا ازاد نہ کر دیاں کر دیاں کر دیاں بی بی اگنت نہیں جانا بی بی اسی تیرے کوڑے تھی رہنہ ہے تیرے غلام بند کر رہنہ تیرے خادم بند کر رہنہ فرمایا نا 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 کرنا 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 توجہ ہے کرنا کرنا اچھی بولو کی کرنا 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 تو جو ایک گالتے میں پھر تو ہنو اٹھانا ہے ایک گال تو اس تو بعد میری تکریر ختم ہو جانی ہے میں پھر اٹھانا ہے تو ہنو اس تو بعد میں تکریر چھڑ دینی ہے بس آخری گال کر کے میں تکریر چھڑ دینی ہے توجہ ہو جیڑی گال میں کرنا کہا ہنو توجہ ہو نہ سننی ہے بی پی کا دیئے میرا مستخاب سامنے سیر عزت ہے میں جانیا ایک ایک کر کے دوئے جاؤ تو رہے جاؤ نکل جاندے آٹھ ساو جتی چوم دے جارے ہیں نکل دے جارے ہیں جبریل ارد کر دے سونیاں ربا خدیجہ بلوکے نا آٹھ سوئی نوکر ازاد کر چڑے ہیں آٹھ سوئی نوکر ہون میں ہون کھڑیاں ہوں کے دات دینی ہون کھڑیاں ہوں کے دات دینی آٹھ سوئی نوکر اے جملہ سون کے توجہ ہو اٹھنا میتہ آئے جے جملے دا مزا آئے گا دیکھو سارے ہی قلب دینے آج کو اینا دے کر دی نوکری بھی تساہ دے لیے چکی بھی تساہ دے لیے آج کو بعد نوکری بھی تساہ کر لیے اینا دے کر دی چکی بھی 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 اور پتہ لگا جل فرشتے چکییاں کیوں چلاندین اینا دے کرانگی حضرات ایزی بکار توجہ کرو نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو توجہ حضرت جناب ابو طالب نے میرے مصطفیٰ دا ولیمہ کیتا کی کیتا ہے اچھی بولو کی کیتا ہے دو سو اونٹ دبا کیتا ہے اے اجھے گریب جہے کنے سو اونٹ ہے اچھی بولو کینے سو میں نا جے نبی دی پرورش ہو تے ابو طالب دے کارم نبی دا بیا ہو تے ابو طالب دے کارم مکلاو آوے تے ابو طالب دے کارم تے جے نبی مراج تے جاوے تے ابو طالب دے کروں تے کروں تے کروں تے کروں تے پھر جیڑا بندہ اے فتوہ لاؤے ہو دے جیڑا ابو طالب تے کفر دا فتوہ لاؤے تو زی انہوں کی یا کھو گے حضرات جیبہ کار توجہ کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے دیوانے ہو نبی پاک صحبہ اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقادہ نکاہ ہویا میرے مصطفیٰ فرماندے نے جیڑی زندگی میری خدیجہ نل گزریئے منو خدیجہ دیاں وفاماں پڑیئے یادنے رب فرماندہ سونے ہاں خدیجہ دیاں وفاماں جتے نو یادنے تے خدیجہ دیاں وفاماں منو بھی پڑیئے یادنے تے خدیجہ تلقبرا ہوئے جڑی میرے مصطفیٰ دی نکاہ تو آؤں تو بعد جنہاں رب کائنات تے نور دی چندر آتا ہوئی آج بھی علامہ فرماندے نے جدو تسی مکہ پاک جاؤ تے جنت المالا اچھ چلا جا جا کے سیدہ خدیجہ تلقبرا دی قبر سے کھلو وسیلہ پاک خدیجہ دا میرے مصطفیٰ کنوں جو بھی منگو گے میرے مصطفیٰ دی بارگا جون اتا ہو جائے گا کیوں کیوں میرے مصطفیٰ حدیجہ ناروی بڑا پیار کرتے نے فاطمہ ناروی بڑا پیار بھئی تقریر میری ختم ہے کیا حضرت علی حجویری کو داتا کہنا جائز ہے وضاحت کریں بھئی گال لے ہوئے بعض لوگاں دے خیال ہے کہ داتا دا مانا ہوں دے دینے والا تے داتا اللہ نواز دینے اے اللہ دا نائے داتا کدہ نائے اسی آنیا اللہ تعالی دے نڑے نمے نانے انہوں نڑے نمے ناما مچوں کوئی نامی داتا نہیں ہے تے نارے داتا دا مانا دینے والا تے ہے پر ڈکشنرییاں پھول کے بھیکھو داتا دا مانا ہے سخی بولو داتا دا کی مانا ہے اچھی بولو داتا دا کی مانا ہے سخیوں دے جھنو پچھوں لیندہ لالچووے تے اگاں سخاوت کرے سخی گال لم پچھوں میڑے تے اگاں دے تے جیب پندے دی جیب اچھی کوئی شاہ اے نہیں تے انہیں اگاں دینا کسے اچھی بولو کسے نو سخاوت کرے گا قردی نہیں کرے گا بھئی سخاوت تے اور تاں کرے گا جے انہوں پچھوں کسے شیعہ بے لیندہ پچھوں کسے نے دینا ہے پھر انہوں پچھوں لبے گا تو میں آگاں سخابر کرانا تے ربنو سخی کہنا ہم ایسے ہی کفر ہے کیونکہ ربنو پچھوں کسے کو لیند دی کوئی حاجت ہے اوہ قادر مطلق ہے اوہ قادر مطلق ہے والدہ ہو جرد ہو میں جا شاہو بغیر حساب اوہ تے جنہوں بھی دندہ بغیر حساب نل سندہ ہے اللہ سخی نہیں علی حج ویرید آتا ہے جنہوں ربنو لیندہ لالچے اوہ عوام نو سخابت کرتے ہیں جنہوں عوام سخابت کرتے ہیں تو داتا دا مانا دکشنلی اندر ایک مانا المنجد اور مصبع لغات دندر داتا دا مانا سخی بھی لکھے ہیں تو سخی دا مانا ہوں دے وہ دینے والا جس کے خزانے میں کچھ موجود ہو انہوں پچھوں لیندہ لالچ ہوئے دے جہو دے خزانے چھ کوئی شہ نہیں دے انہیں اگے سخابت کی کرنی ہے داتا ہوئے جنہوں راب کو لیندہ دی خواش ہے اگے اپنے دیوانے آنوں تھے اپنے مریدانوں وند دے نے اللہ تعالیٰ دے نے دے نمی ناما مچھوں ایک کوئی نامی اللہ دا داتا نہیں جیڑے اللہ تعالیٰ دے نا ہے نے اوہی بڑے آلہ نے اللہ تعالیٰ دے جڑے ننمی نا نے اونا دے بڑا مقام تے بڑا شاہ نے اے نا داتا علی حجویری انہوں کیسے سکنے ہیں جمیں مولانا نہیں سمجھائی مولانا حضرت اللہ مولانا کوئی مولوی کسی دا آجائے تو دے ناندنہ لے خدنے مولانا تے اللہ قرآن پاک فین اللہ ہوا مولا ہو اللہ تو آڈا مولا ہے اے دا مطلب ہے رابوی مولا تے بندہ وی چی بولو رابوی مولا تے بندہ وی تے جے رابنو مولا من دے ہو تے پھر اپنے مولوینو مولانا لیکھا کرو تے جے رابنو مولا من دے ہو تے آن دے ہو پھئی مولا تا معنی آکا تے بندے نویں آکھ لنا چاہیے دے اے سفت بندے نار بھی لاکھ جانی چاہیے دیے تے جے اے بھی مندے آجائے پہ داتا صفت رب دیئے پہ اے صفت بندے نوی لگ جان دیئے بندے نوی داتا کہلاتا کہلاتا وہ دی ایک مثال ہے اے لویا نا لویا اے نو میں آتھے جب پھڑ لیا ہے اے لویا اے دا کم ساڑنا ہے نہیں لیکن اگر ایسے لویا نو آگ ویچ رکھ دیانگے اے لال ہو جانا ہے آگ دا کم میں ساڑنا کپڑا نیڑے جائے گا کپڑا سار جانا ہے ہاتھ نیڑے جائے گا ہاتھ سار جانا ہے جدو اے نوی اساں بیچ رکھنا ہے پہیناتا نہیں سی سار دا جدو آگ ویچ بڑھ کے انہیں لال ہو جانا ہے اے نوی ہاتھ لگے گا ہاتھ سار جانا ہے کپڑا لگے گا کپڑا سار جانا ہے تُسی پیجو سوچیں بھئی یار اے لویا سی سار دا نہیں سی یہ ہون کیوں سار دا ہے تو اٹھا دماغ کم کرے گا بھئی میری اکل تے کیوں پردہ پہندہ جاندہ ہے بھئی یہ وات کہیے دا کام سار نہ نہیں سی یہ لویا ہے پر جدو انتی نسبت آگنا رو گئی ہے بھئی میں کاممی آگ وارے کرنے شروع کرنے تے ہیں ہندہ بندہ یہ جدو نسبت راب بنا رو جے کاممی ہوتے والے کرنے شروع کرنے شروع کرنے شروع کرنے شروع کرنے ہون گال دی سن جا گئی اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدق نار دراندیا نیمتہ تا فرمائے اینہ مجمع بیٹھے ہو اے زفر وال تو شکر گڑ روڑ دے اڈا شیخ پور موڑ سنیں ہم بیکھیں شیخ پور موڑ وہ تھے مدرسہ بنایا جامعہ قادریہ رزویہ شاہد العلوم اسا ہوں مدرسہ بنایا میرے نام پر اور اوہ انشاءاللہ عزیز اسی ان قریب اس مدرسہ دی امارت وغیرہ بڑھ گئی ہے اس مدرسہ دے ویچ کامہ وغیرہ ہونالا تھوڑا جہاں دروازے وغیرہ لگنالے نے انشاءاللہ سانو ایک استاد دی اشد ضرورت ہے اگر کوئی استاد بھی سانو پروائیڈ کرنا چاہتا ہے وہ بڑی میرمانی ساڑھے نا رابطہ کرے استاد بھی سانو چاہید ہے دوسرے نمبر تے اساں اس مدرسہ دا افتتاہ بھی کرنا ہے او مدرسہ جلان واسطے سانو توالے تعاون دی ضرورت ہے جتنے مخیر ادرات میں اونا دے تعاون دی سانو اشد لوڑے کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں کہیاں محفلات جانا پر میں مدرسہ واسطے قدی اعلان کیتا اچھی بولو قدی میں اعلان نہیں کیتا اوہ پاہ میں میرا مدرسہ ہے پاہ میں کسے دا مدرسہ ہے ایک دو باری اعلان آت میں نکے ہیں میں کیتے ہیں لیکن ایس پنڈ ویٹ میں اعلان اس واسطے کرنا پہ آ کہ اے میرے بھائی عبدالخالق صاحب دا پنڈے کہ تُس ہی سارے میرے محبت آلے ہو ایسا علاقے نل ایسا علاقے ویٹران وارے ہو کہ میں دسنا چانا پیاسی الحمدللہ اوہ جامعہ قادریہ رزویہ شاہد واللوم دینا تے عظیم در سگادہ انشاءاللہ والعزیز یہ نکات کیتا ہے انشاءاللہ اور اوہ دے واسطے تواڑے تاغن بھی ضرورت ہے اگر کوئی بندہ اے کبھے کہ مدرسے بنا کے تے لوگ کی مولوی پیسے کھانے شروع کر دین دینے تے اوہ اپنا پیٹ پار دینے الحمدللہ میں سیدہ سید تے صدقہ حرام میں آج بھی اعلان کرنا جیڑا کوئی بندہ سانوں جو بھی دے گا اوہ ساڑے کھڑوں بی سال بعد بھی انشاءاللہ پچھے اوہ دا ریکارڈ ساڑے کھڑ انشاءاللہ موجود ہوئے میں جڑی گالپیا کرنا اور میں انشاءاللہ والعزیز اوہ جڑے پیسے نے میں اپنے اوہنا پیسے آنوں حلال نہیں حرام سمجھنا اوہ مدرسے دے پیسے اوہنے نے مدرسے تیلگنے نے اور اوہ تھے تو آڈے بچے بھی پڑھنگے تعلیم آسل کرنگے اپنے بچے بھی داخل کرانے نے اس جگہ اس مدرسے نالتاون ہی کرنے اور میں تو انہوں ہوں نہیں آدھا کہ ہوں تسی میرے نالتاون کرو نہیں یا دوں اسی مدرسے دا افتتاہ کرانگے یا اسی مدرسے دا اجراہ کرانگے پھر سانوں تو آڈے تاون دی ضرورت پہنیے پل پل پہنیے ہار پل پہنیے جڑے پنڈا تھاما چرہیں جو عیدان دے دنہ میں سانوں کھلان دی ضرورت پہنیے ہاری سانوں سانوں اشھر دی ضرورت پہنیے اسان تو آڈے دروازے تے آونے سانوں یکین ہے کہ تسی سانوں قدیوی میوس واپس نہیں لٹاؤگے اللہ تعالیٰ سامنو عمل دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالم بھئی لنگر شریف بھئی لنگر شریف بھی لیکن جانا اور ایک اعلان سمات فرماؤ کہ چودہ ربی اللہ علیہ وسریف بروز بور بمکام ہنجلی مہتاب بور جامعہ مسجد بہار مدینہ دوی چمیفل پاک اورے جس اللہ علیہ ورے بچوں کو